اب کیا ہوگا کھانے کو کچھ نہیں بچا اور میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اب کام کیسے کروں گا اور اپنے چھوٹے بھائی کو کیا کھلا ہوں گا ہاں صبح پہلا روزہ بھی آئے اپنے بھائی کو کہوں گا کہ روزہ را کھلو اللہ میاں ثواب کرتا ہے اب کسی نہ کسی طریقے سے دن تو گزارنے ہیں بھائی جلدی سے اٹھو کچھ کھا لو بیٹا آج تم نے پہلا روزہ رکھنا ہے جاؤ پانی لے آؤ اور جو رات کی روٹی بچی تھی وہ بھی لے آؤ آہاں بھائی آج میں بھی پہلا روزہ رکھوں گا جاؤ بیٹا جاؤ لے آؤ کہیں یہ روزہ توڑ نہ دے ہے تو چھوٹا بچہ چلو اللہ دن کے بھائی جاؤ بیٹا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تم نماز پاڑ کر آجاو جاؤ بیٹا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تم نماز پاڑ کر آجاو موسیقی 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 انس بیٹا کہاں جا رہے ہو بھائی مائے زرہ بہر جا رہا ہوں اچھا بیٹا جلدی آجانا میں یہاں اکیل آؤں چچا جان چچا جان میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اگر آپ ہماری مدد کر دیں پاک کی ہم رمضان سکون سے گزار سکیں ہم نے تم لوگوں کا ٹھیکانی اٹھا رکھا اپنی کھاؤ کماؤ اور ہمارا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں جب سے تیرے بھائی نے مجھ سے زبان لڑائی تھی تب سے وہ میرے دل سے اتر گیا دفاؤ جو یہاں سے اور اپنی منوشکل دوبارہ مت دکھانا دفاؤ جو یہاں سے اور اپنی منوشکل دوبارہ مت دکھانا جی کیا کام ہے صاحب جی میں بہت اچھی پالش کرتا ہوں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے جوتے کی پالش کر دوں اگر اچھی کرتے ہو تو بیٹر کر دو موسیقی یا تمہیں پتہ ہے ساتھ رہنے والے ہمسائے علیم صاحب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اب وہ گزارہ کیسے کرے گا تو کیا کہہ رہا ہے اس نے تو اگلے ہفتے میرے پیسے دینا تھے اب میں اسے مانگو گا وہ یہی کہے گا کہ میرے ٹانگ ٹوٹ گیا اب میں کہاں سے لاؤں چھوڑو یا دو تین ہزار کو مہارمزان کا مہینہ اور روزے بھی ہیں کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں اور ہمارا پردگار ہم سے خوش ہو واہ یار آج تیری باتوں میں دم ہے زندگی بار تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا مگر آج تیری بات تو نے میرے دل کو نرم کر دیا اور یار اس کی مدد ہم اس طرح سے کریں گے تاکہ اسے بھی پتہ نہ چلے حال غائب سے مدد کریں گے تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ نے اس کی مدد کی جی بیٹا کیا کام ہے بھائی جان مجھے کام پر لگا دو آج بیٹا آج کام بند ہے ہم یہ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں بھائی جان مجھے کسی نہ کسی طرح کام پر لگا دو نہیں بیٹا آج کام بند ہے ویسے بھی مزدور بہت ہے آپ جاؤ یہاں سے بھائی بھائی کیا ہوا بھائی بھائی دیکھو اتنا سارے پیسے مجھے دیکھو مجھے دیکھو کہاں سے لائے اتنی سارے پیسے کہیں تم نے چوری تو نہیں کی میں نے تو زندگی بھار اتنی پیسے نہیں دیکھے نہیں نہیں بھائی میں نے چوری نہیں کی یہ تو ہمارے دروازے پر لڑکے ہوئے تھے اللہ جانے یہ پیسے کہاں سے آئے پتہ نہیں اللہ کے کسی نے ایک بندے نے بھیجے آئے آو بیٹا بیٹھو ہمارا رمضان پہ اچھا گزرے گا یا اللہ تیرا شکر گزاروں تو ہی مدد کرنے والا ہے موسیقی